مطردہ کومی مومنٹ کے چار اپنی بس نے ڈاکٹر فاروق ستار کے قیادت میں کراچی میں پی بل ستارٹی کے مرکز دلاغل ہاؤس کا دورہ کیا اس موقع پر ڈاکٹر فاروق ستار نے مشتر کا پیس کونسن سے کتاب کرتے ہوئے ایمکی ایم کسیند اور ملک کا امن عزیز ہے جبکہ پی بل ستارٹی کے رہنما پیر مزر الحق کا کہنا تھا کہ صوبے اور ملک کی ترقی کے لیے مشتر کا کوششیں چاری رکھی جائیں گی مطردہ کومی مومنٹ کا چار اپنی وفت بلاول ہاؤس پہنچا وفت کے ارکان نے پی فرس پارٹی کی شہید کیا پرسن محترمہ بن عزیز فٹو کی یاد دا کر پھول چڑھائے بلاول ہاؤس پہنچ نے پک اینکیم سے وفت کا شاندار استقبال کیا جس کے بعد وفت نے پی فرس پارٹی کے رنماؤں سے ملاقات کی جس میں وزیر علیہ السیند سید تائم ملیشہ پی فرس پارٹی کی فارلیمانی لیڈر پیر مضر الحق صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ظلوفکان مرزا، صوبائی وزیر اطلاع شازی عطا مری جبکہ اینکیم کی طرف سے ڈپٹی کنمنر ڈاکٹر فاروق ستار، سینیٹر بابا غوری، آدل صدیقی، سید سردار احمد شریک تھے اس محکم پر پیپرس پارٹی کی جانے سے متحدہ کونی مومنٹ کے کارکنوں کی شہادت پر تازیت کا اظہار کیا گیا مشترکہ پیس کانفرنس کے دوران دونوں جماعتوں کی جانے سے مفاہمت اور بات چیز کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق دیا گیا اور دونوں طرف کے نانموں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ سیندھ کے مفادنے بات چیز کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا ڈاکٹر فاروق ستار نے پیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اینکیم بلاول ہاؤس پر حملے کو نائنجروں کے حملہ تصور کرتی ہے اینکیم کو کراچی سندھ اور ملک کا امن عزیز ہے اور تیام امن کے لیے کسی قربانی سے دریخ نہیں کریں گے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ پیپس پارٹی کی شریک چیرمن آصیف علی زنداری پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ مفاہمت کے عمل کو آئندہ نصو تک منتقل کرنا چاہتے ہیں اور ان کا دورہ بلاول ہاؤس اس جذبے کا تفصول ہے انہوں نے کہا کہ بعض انافر مسلسل یہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں کہ ستائن سلازہ پر سات مکلہ زندہ جلائے گئے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں ایک وکیر اور اینکیم کے چھے ہمدردوں کو زندہ جلائے گیا انہوں نے سندھ کے وزیر داخلہ ضرفکار ملزہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کراچی بار کا دورہ کریں اور زندہ جلائے جانے والے مکلہ کی فرش فرام کریں اور اگر مکلہ برادی فرش فرام کرنے میں ناکام رہی کہ پروپوگنڈا کرنے والے ناصر سے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اس موقع پر پیپس پارٹی کے رینما اور سینئر صوبائی وزیر پی مضورحق نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وکلہ اور اینکیم پر درمیان صلاح صفائی ہو جائے گی بغیر کسی صوبوت کے کسی پر الزام لگانا درست نہیں انہوں نے کہا کہ وکلہ سمیت کسی کو بھی زندہ جلائے جانا قابل مضمت ہے اور وہ وکلہ برادی کو شرح پسند نہیں کہہ سکتے پروپوگو کرتے ہوئے وزیر اطلاع سندھ شازی آتا مری نے کہا کہ پیپس پارٹی اور اینکیم پر درمیان کوئی جڈلوک نہیں ہے اور مفاہمت کا عمل جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ اینکیم کے وقت میں ملاقات خوشکار ماحول میں ہوئی ان کا کہنا تھا کہ پیپس پارٹی مفاہمت ہی عمل جاری رکھنا چاہتی ہے اور اینکیم پر ساتھ باتچیت کا عمل آگے بڑھے گا کاشف حسین اے آزائی ونورڈ کرائی